بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو چاہیے ہیں دین کو لکھا چاہیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تیہتر فرقوں کا پیدا ہونا ہے یقینی بات ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں باتے تھے اور تم تیہتر میں باتے تھے افترہ تو یقین ہے بعض مواد کے بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جب بھی کوئی نئی جماعت یا نیا تلکہ پیدا ہوتا ہے چند ایک مسائل کو زیر بحث لاکھ امت میں تفریق پیدا کرتا ہے جس طرح کے ہمارے ہم بعض طبقے ہیں ان کی تقریر پڑھیں ان کی تحریر ان کی تقریر سونے تحریر پڑھیں کوئی بھی آپ ان کے شعبے میں جا کے دخل دے کے دیکھیں آپ کو یہی بات ملے گی کہ وہ اہلِ باد کا نام لیتے ہیں اور اس کی آرڈ میں صحابہ کے آرڈ میں مجمعین کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں بدگمانی بھی ہے بہت زبانی میں بعض ادرہ دیسے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشت کے دعوے دار ہیں اس کی آرڈ میں چند ایک مسائل کو زیر بحث لاکر لوگوں کو آئے دن پرشان کرتے ہیں بعض مواقع میں ایسا بھی گوا کہ مسجدوں میں لڑائی ہو گئے قتل و غارتوں میں لوگ زخمے ہو گئے اس طرح ہندوستان میں جب انگریز آیا اس وقت جہاں اور بہت سارے مسائل کھڑے ہوئے ایک مسئلہ یہ بھی کھڑا ہوا کہ اسلاح کے خلاف بدگمان کرنے کے لیے خوش حضرات کھڑے ہوئے اور انہوں نے مستقل محاضرائی شروع کی ایسے مسائل کہ جن کی بنا پر پاکو ہند میں آج تک چیلنج بازی ڈڑائی جھگڑا علاق مسجد یا مسجدوں میں وساط نہیں ہوا تھا ان مسائل پر چیلنج بازی شروع کی اہلی تیس بھائی ہیں میں سلامتاں بات کرتا ہوتا کہ بات بھی بہاں میں نہ رہے ان کے بڑے عالم تھے مولانا محمد حسین بھٹا لی شاہ انہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے ہندوستان کی تاریخ میں اس مسئلے پر بیسے گئے اس سے پہلے جو مسائل آج ہم سننے سمجھنے کیلئے کٹھے ہوئے ہیں پاکو ہندوستان میں اس پہ بھی بحث نہیں انہوں نے قریبا دس مسائل کو لیا اور اس پہ چیلنج ہوئے ہیں کوئی آدمی میرے سوال کا جواب دے یہ میرے سوالات ہیں وہ ان کے کوئی آدمی جواب بات دے ہمارے اقابر کا شروع سے ہی طرز نہیں ہے کہ وہ چیلنج بازی وانا طرز اختیار کریں مہاز ارائی وانا طرز اختیار کریں کہنے تو اس موقعوں پہ مارے اقابر نے توجہ نہ دی انگریز ہندوستان میں تھا بہت بڑی مصیبت تھی اس کو نکالنے کے در پہ تھے لیکن جب بار بار ان وسائل پہ اسرار ہوا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم اور بٹالیو صاحب اشاعت و سنہ کے نام اسے رسالہ نے کہا اسرار کیا گیا کہ میرے سوالوں کو جواب دے جورا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے عدلہ کاملہ کے نام سے ان سوالات کے جواب دیئے اور دس سوال انہوں نے پیش کیے تھے اور ان کے جوابات تفصیل کے ساتھ پیش کر دیئے جب جوابات آئے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم بٹالی صاحب جو اہلِ عزارات کے بڑے عالم ہیں انہوں نے اپنے ایک موت امد ساتھ تھی اور مہرم کا نام لیتے ہوئے مجھے جارہ چار سی مسئلس ہو رہی ہے آحسن عمروحی صاحب ان کو کہا کہ آپ عدلہ کاملہ کا جواب لکھیں یعنی حضر شیخ الہند نے سوالوں کے جواب دیں آپ اس کا جواب لکھیں آحسن عمروحی صاحب اہلِ عدیث حضر آپ کے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے انہوں نے اس کا جواب لکھیں میس باہ العدلہ کے نام سے جب حضر شیخ الہند نے عدلہ کاملہ لکھی تو یہ چاہیئے تھا کہ مداروحی صاحب ہوتا ہے کیونکہ سائل وہ تھی لیکن جب آحسن عمروحی صاحب نے مس باہ العدلہ کے نام سے اس کا جواب لکھا حضر شیخ الہند نے خود باپنی عزاہ العدلہ کے نام سے اس کا جواب لکھا مصباب العدلہ اور اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ میں کافی دیر تک انتظار میں رہا کہ شاید کہ مطالوی صاحب خود میری کتاب کا جواب دے گی لیکن انہوں نے اپنی رسالے اشارت و سننہ میں یہ کہہ کر بات پوری کر لی کہ میری طرف سے احسن عمروحی صاحب نے جواب مصباب العدلہ کے نام سے دے دیا ہے اور میں اس کو کافی سمجھتا ہوں اب دینے کی ضرورت نہیں ہے اب وہ آسد عمروحی صاحب جنہوں نے یہ جواب لکھا آج وہ جواب مارکٹ میں موجود نہیں ہے شاید وہ کتاب کسی کو ڈھوننے سے بھی نہ ملی ہے ہندو سوانج کے کسی قدیم کتب خانے میں پڑی ہو سو پڑی ہو مصباب العدلہ کے نام سے اب وہ مارکٹ میں نہیں چھپتی حالکہ مولا حسینو پتالوی صاحب نے خود کہا تھا کہ میری طرف سے جواب حرش شیخ الہند کو آحسن عمروحی صاحب نے دے دیا لیکن اب وہ کتاب نہیں چھپتی آپ ازراد کہیں گے وہ کتاب کیوں نہیں چھپتی کتاب اس لیے نہیں چھپتی کہ آحسن عمروحی صاحب جن کو اہل دیس علماء اور عوام آحسن المناظرین کہتے تھے کہ سب سے بڑے اچھے مناظر ہیں وہ بعد میں مرزائی ہوگی بعد میں مرزا قادیانی کی تاہید میں انہوں نے مختلف کتابیں لکھیں میرے پاس خود کتابیں پڑی ہیں ان کی ایک کتاب مرزائی ہونے کے بعد کی ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خوش کر رہی ہے حضرت عیسیٰ کی زبانی کہ میرے بعد پیغمبر ہوں گے اسم وہ احمد انہوں نے اس موضوع کتاب بات میں لکھی کہ احمد اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی مراد ہے مرزا قادیانی بھی اس سے مراد ہے اب وہ مرزائی ہوگے مرزائی ہونے کی حالت میں انہوں کا انتقال ہوگا اب وہ کتاب نافید ہے اس کتاب میں جب یہ بحث جب شروع ہوئی یہ میں وہاں سے بات شروع کی ہمارے آج کی بحث نہیں ہے کہ ہم آج بھی کٹھے ہوئے کتاب کے لیے کر دی زکت سنی کرائیں اس وقت کی بات مصباحور عدیلہ کتاب ٹھیک ہے مولانا آسل مروحی صاحب وہ مرزائی ہوگئے لیکن کتاب پر چھپنے چاہیے تھے مولانا فیلو بھدالوی صاحب نے کہا تھا کہ یہ اس کا جواب ہے اور کافی شافی جواب ہے لیکن کتاب نہیں چھپتی کیوں اس کے ایک وجہ یہ تھا کہ خود مرزائی ہوگئے دوسری وجہ یہ تھی اس میں جو باتیں کہیں گئیں آج کے اندیس بھائی ان باتوں کو ماننے کے لئے پیان نہیں مثلا رفعی دیان کی جگڑ رفعی دیان کا جگڑہ ہے آمین مجھے کہنے کی بیعث ہے یا یہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں اس کی بیعث ہے یا اپنا عمام کے پیشے قرآن پڑھنے کی نہیں پڑھنے اس کی بیعث ہے اب انہوں نے جو اندار اختیار کیا تھا آج اہلی حدیث بھائی اس ادار کو اختیار نہیں کر انہوں نے خود اپنی کتاب مصباح العدیلہ مصباح کو تسلیم کیا ازاہ العدیلہ کے نام سے حضر شہر اللہ نے اس کا جواب لکھا ہے انہوں نے حضر شہر اللہ نے بار بار حوالے دیا کہ آپ کو یہ دعویات ہم خود کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفعی دیانہ میں شانئی کیا جبکہ ہماری آپ سے بحث اس مسئلے میں نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفعی دیان کیا کی نہیں کیا یہ تو ہم بھی مانتے ہم بھی مانتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کیا آپ اس پہ حدیث پیش کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر امتی ہے اگر حلال زیادہ ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں آپ نہیں رہے کیسے کہاں کر سکتا کہ میں اس کو نہیں مانتا آج اہلی حدیث بھائی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی رفعی دہن کیا ہے پوری زندگی کبھی بھی کوئی نماز رفعی دہن کیاں گیار نہیں پڑھ ہمارے فیصل آباد میں ایک عالم آئے میں چیلنج بھائی کی بات کرتا ہوں چیلنج بھائی کہاں تک پہنچے گا ہمارے ہاں چند افرات کی بات نہیں ہے فیصل آباد میں کالو میں نواز چیمہ صاحب اہلی تی سالو میں فیصل آباد میں انہوں نے چیلنج کیا کہ جی جو آدمی رفعی دہن نہ کرنے کی حدیث دکھائے گا میں اس کو گاڑی کی چاپ بھی انعام دوں گا یہ ان کے لیٹر پیٹ پر ان کے تحیر میرے پاس ماندے گا رفعی دہن نہ کرنے کی حدیث دکھائے گا میں اس کو گاڑی کی چاپ بھی انعام دوں گا میں نے ایک جلسے میں کہا پہلے تو جن بھائیوں نے اس کو بلائے تھا مولی صاحب کو میں نے کہا بھی ان کو کہو کہ یہ بات تم لیک کر دیں جس ابانی کہی ہے لیک کر دو گے تو آپ کو بھی پاسداری کرنی اثار دے گی ہم بھی پاسداری کرنی اثار دیں گے تو کافی دیر تک تو رہت و نال ہوتا رہا لیک کرنے دیا پھر جب بھائیوں نے اس سے اسرار کیا کہ آپ لکھ یہ دیتی ہے کہ ہم سے دوسرے حضرات انطالبہ کرتی ہیں انہوں نے اپنے لیٹر پیٹ مرکزی جمعیت اہلی حدیث کہ وہ دیدار ہے وہ نے خود اپنے لیٹر پیٹ میں جھائے یہ رکن مرکزی مجلس شورہ مرکزی جمعیت اہلی حدیث پاکستان اس پر وہ لیٹر پیٹ کو خود جو ہے یہ چیلنگ دکھر بھیجا اور اس میں کہا کہ میں نے جرس میں اس کی وضاحت کی میں نے کہا آپ نے فرمایا کہ میں گاڑی کے چاپی نام دوں گا تو ایسا نہ ہو کہ حدیث ہم پیش کریں پھر آپ گاڑی کی صرف چاپی ہمیں حوالے کیارت دیں آپ گاڑی کا موصلہ پیچھے رہے آپ چاپی نہ دیجئے گا چاپی ہم خود لگوالیں گے صرف گاڑی دی دیجئے گا پھر میں نے کہا حدیث کی روشنے میں ہم اس گاڑی کو متین کرتے ہیں نبی بھاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں اپنے لئے پسند کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے لئے پسند کریں میں نے کہا بھئی جس گاڑی پہ آپ ہے نا ہم لوگوں لیں جس گاڑی پہ آپ ہیں آپ کو رمبوں پہ جاتے ہیں ہم وہ لیں گے حدیث کی روشنے میں کہ آپ کو اپنے لئے گاڑی پسند کریں ہماری لئے یہی پسند کرنا گاڑی تو دولا کی بھی آتی ہے گاڑی جو ہے وہ چاہے بیس لاکھ کی لئے لو کروڑ کی لئے لو دو کروڑ کی لئے لو خیر یہ یہ بات ہمارے پاس پہنچی سولہ سات دوزار دس انہوں نے لکھ کر بھیجا دو تین درانے میں لگے میں نے اس کا جواب پچیس سات دوزار دس میں اپنے لیڈر بیڈ پہ لکھ کے بھیجا میں نے کہا بھئی ٹھیک ہے اگر آپ نے چالنگ بزی کی ہمارا درز نہیں چالنگ بزی کرنا لیکن اگر آپ کو یہ درز ہے تو ہم آپ کی چالنگ کو کبھول کرتے جس طرح کی حدیث آپ پیش کر دیں گے اس طرح کی حدیث ہم پیش کر دیں گے اگر آپ نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ رفعی دیان کرنے پر کولی حدیث پیش کریں گے ہم کولی پیش کر دیں گے چھوڑ دیں گے اگر آپ نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم کے رفعی دیان کی ہمیش بھی پر فیلی حدیث پیش کر دیں گے ہم فیلی پیش کر دیں گے حدیث کسی اور طرح کی پیش کریں میں نے یہی اس میں تحریر میں لکھا لیکن وہ دن گیا آج کا دن آیا والنا فیصل آباد ایردن ہوا آتی رہتے ہیں یہ تحریر تو ملتی رہتی ہے اس وقت سے لکت آئے تک انہوں نے اس بات کا جواب نے آیا میں ایک چیلنگ بارے کے حوالے سے بات کر رہا تھا ہم بھی مسئلہ کو سمجھنے کے لیے بیٹھیں ہمارا اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی پاک نے رفع ادیان کیا ہے ہم بھی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع ادیان کرتے تھے اہلیتی سے بھائی بھی کہتے ہیں کہ رفع ادیان کرتے تھے جھگڑا کسم آت میں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کر دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رفع ادیان پوری زندگی برمایا کبھی بھی کوئی نماز رفع ادیان کے بغیر نہیں پڑے ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کوئی حدیث ہے آپ ہمیں دکھا دیں ہم شروع کرنی مسئلہ جی یہ اپنے کوئی ایک بات اس سوال میں سے میں نے یہ عرض کرنی دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رفع ادیان ثابت ہے وہ چار اختوں میں کل اٹھائیس مرتبہ کل اٹھائیس مرتبہ جبکہ اہلیتی سبائیس دس مرتبہ کرتے ہیں اب ہم کہتے ہیں بھئی اگر تو آپ نے رفع ادیان پر لانا ہے اگر تو وہ حدیث پور رفع ادیان والی کو ماننے پھر ساری کو ماننے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مستقل موجود ہے کہ آپ سجدے کو جاتے ہوئے رفع ادیان کرتے تھے سجدے سے کٹھتے ہوئے رفع ادیان کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکمیر کے ساتھ رفع ادیان کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر اونج ریج پر رفع ادیان کرتے تھے اور خود اہلیتی سبائیوں نے کہنا اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے یہ کتاب ہے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی گئیں یہ کتاب ہے اس کی فوٹوکاپی آنا ہے درہ ودن کو اٹھانے پھانانا پر یہ دیکھیں یہ کتاب ہے فضل الودود فی تحقیقی رفع نگاہی لیسو اب یہ کتاب ہے مستقل ہمارے پاس موجود ہے اب اس پا موضوع یہ ہے کہ نبی بھاگ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعیدوں پر جاتے میں بھی رفعہ جان کیا سعیدوں سے اٹھتے میں بھی رفعہ جان کی لیکنے والے بھی اہلی دیس بھائی ہیں اور یہ دیرا دیکھیں اکتاب دیرا گازی فاں سے چھپی گئی اسی طرح یہ فتاوہ علماء حدیث میرے پاس ہے فتاوہ علماء حدیث میں بقایت اور پر پوچھا گیا بھی سعیدوں کے جاتے میں مجھے رفعہ دین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بتائیں کہ جو آگر اس کو کوئی آدمی چھوڑ دی تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں حدیثیں صحیح ہیں کہ نہیں صحیح ہیں یہ فوٹوکاپی ہے کوئی بھائی لینا چاہے کوئی آدمیر صاحب شریف فرما ہے میں انشاءاللہ ان کو ساری فوٹوکاپیاں دے جاؤں گے وہ فوٹوکاپ بھی کروانے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مطبعہ علماء حدیث ہے اب یہ اس لی بقیاد اور پر سوال دوں انہوں نے کہا جی بلکل ٹھیک ہے سویدہ میں رفعہ دین صحابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور اگر آج کوئی نہیں کرتا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نا سمجھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابت نہیں ہے بلکہ صحابت ہے اور یہ سوش ہی دو کو سواب والی بات وہ نے کیا کہ جو عمل کرے گا اس پر یہ ہم ان بھائیوں کہتے ہیں دیکھو اب یہ بھی حوال ہے اسی طرح یہ ابھی کتاب ایک چھپی ہے نماز نبوی کے نام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہم سے علیہ وسلم بھائی اکثر کہتے تھے ہم نبی اباک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑتے ہم نماز میں اپنے استاد کا نام ذکر کرتے ہم نے اس استاد سے نماز سکھی ہے وہ حضرات اپنے استاذ کا نام ذکھرنے کیا تھے اب یہ کتاب ہے ناصر الدین عربانی صاحب مشہور اہل دیسانم ہے اور ان کا مقاعدہ مجدد تک ان حضرات نے کہاں مستقلس پی کتاب بھی آئی ہے اب انہوں نے نمازن نفیل خود لکھا کہ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم سعیدے کو جاتے میں بھی رفائی دیان کرتے تھے سعیدے سے اٹھتے میں بھی رفائی دیان کرتے تھے اور حاشیہ مقاعدہ بر کہا گئے یہ حدیثیں صحیح ہیں اور یہ کتاب کو نمازن نبی احادیث سعیہ کی نوشنی دیکھیں کتاب موجود ہے اسی طرح یہ کتاب ہے اہل دیس عالم ہے انہوں نے لکھی ہے نیر المرام کے نام سے اب اس طور پر انہیں خود کہا ہے یہ کتاب ہے نواب صدی کا صدی اللہ علیہ وسلم جو ہے اہل دیس عالم ہے انہوں نے خود بھی اپنی کتاب میں نیر المرام ترجمے وال کتاب ہے لکھا ہے ہر اگر اس کو پڑھ سبتا ہے لیاس اصر ہی سامنے جو شیخ الادیس ہے اہل دیس حضرات کیلہ نے ترجمے بھی کیا انہوں نے کہایا کہ ہر شہ کی ایک زینت ہے اور نماز کی زینت ہے ہر تکبیر کے ساتھ رفعہ دین کر لئے اب نماز میں تکبیریں دست و نہیں چاہ رکھت کے لئے پھر بھی حضرات ہم بھائیوں سے پوچھتے ہیں اب تم کو رفعہ دین نہیں کرتے ہیں جب یہ نماز کی زینت ہے ہر تکبیر کے ساتھ اب کیوں نہیں پھر اسی طرح یہ دیکھیں یہ ایک اور کتاب ہے اسی عنوان سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت کے لئے کتاب ایک آئیلی ہمارے ایک آلم تھے جمیر صاحب انہوں نے کتاب رسول کرمتا تھا اس کا جواب مشہور اہلی دیس آلم ہے اور رئیس ردوی صاحب جامعہ صرفیہ بنارس کے بڑے شیخ الردوی پستار تھے ام کے نام کے شاہد شیخ علیہ السلام بھی لکھوئی ہے میرے کتاب ام کی کتاب ہے شیخ علیہ السلام نام کے شاہد لکھا ہوا انہوں نے مولا جمیر صاحب کی کتاب کا جواب دیا کتاب کا نام ہے رسول کرم کا صحیح طریقہ نماز یعنی انہوں نے کہا کہ آپ کا طریقہ صحیح نہیں ہے ہم پیش کرتے ہیں نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ نماز کیا ہے اب دیکھئے انہوں نے پھر اس میں جا بجا طور پر لکھا ہے سعیدہ میں رفائی دین ہے وہ کرنا چاہیئے مستقل اور خود لکھا چار اکت کی نماز میں چھبیس مرتبہ رفائی دین ہے سفر نمبر چار سو تشانوے پر لکھا ہے ہر تکبیر کے ساتھ رفائی دین ہے چار سو اٹھانوے سفر نمبر پر لکھا ہے اسی طرح اب نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو کہتے ہیں یہ تمام حدیثیں اپنے پر برہا کیا جس طرح یہ آیا کہ نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کو جاتے ہوئے ارتے ہوئے رفائی دین کرتے تھے اس طرح یہ بھی آیا کہ نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم سعیدوں کو جاتے ہوئے رفائی دین کرتے تھے ہم کسی حدیث کو جھٹلاتے نہیں آج ہمارا جو اثر میں بیاس ہے میں ارتس بائی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے رفائی دین کی طرف دعوت دیتے ہیں سعیدوں کے رفائی دین کی طرف دعوت نہیں دیتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی اب حدیث سے ثابت و سا رفائی دین ہے آپ کے علماء بھی اس کو تسلیم کر چکے ہیں تو پھر عدوہ رفائی دین آپ کیوں کرتے ہیں مجھے ایک سوال کرنے میں آپ حدیث کو مانتے ہیں یہ رفائی دین سعیدوں میں کرنے والی جائز ہے صحیح ہے آپ کیوں نہیں کرتے اس پرانی ہم کہتے ہیں نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہم نے بھی چھوڑ دیا چھوڑنے کی دکھائیں اب آپ نے کہا رفائی دین رکوع والی رکوع والی رفائی دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی سے بھی ثابت ہے آخری زندگی سے بھی ثابت ہے اور مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئے گیا مجھے اس کے بعد جس طرح آپ زبانی بات سنا رہے ہیں میں نے زبانی بات سنا رہے ہیں میری بات پوری ہونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑی رفائی دین کیا رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے حالانکہ انہوں نے سعیدوں کے درمیان نہیں کیا جب آخری صحابی یہ بات کر رہے ہیں ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنی مرضی سے سعیدوں کے طرح بیان کرنا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ احادیث ٹھیک ہیں سعیدے میں جانے والی پھر اس پر عمل کر رہے ہیں آپ کیوں نہیں کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں آخری صحابیر صحابت نہیں ہے اس لئے ہم نہیں کرتے ہیں آخری صحابی ہے کیا وہ سعیدوں کے درمیان کرتے ہیں پہلی بات میں بھائی بھائی پاس ہوں بات ہوں سمجھنے میں بیس نہیں کریں بیس کرنے میں بیس کرنے میں بھی آپ نہ کرنے کی آپ نے سنا دیا ہے کہ اتنی ساری ہیں کوئی تکھائیں ہموں پریشان نہ ہو اگر آپ نے سوار کرنے بھی کوئی ہے میں یہ بات ارس کر رہا ہوں کہ بھائی نے ارس کیا ہے آخری صحابی کہتے ہیں سعیدوں میں رفاہ دیر نبی پاک سلیم نے انکر کرتے تھے اس لئے رکوع کا ہے سعیدوں کا نہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ صحابی غرض وائل بن حجر ہے اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ آخری صحابی وائل بن حجر بھی ہیں مال بن حویرس بھی ہیں یہ عضوہ طبوک کے بعد یہ نو حجری میں یہ مسلمان ہونا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ساٹھ برس تھی باسٹھ برس تھی تب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انہوں نے آخری دن تھے دھائی مہینے کے بعد اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پڑی دھائی مہینے کے معافی سسام…? صحابی کہتے ہیں کہ میں دھائی مہینے کے مقراب Nana نہیں میں آنم نکھی بات سنے آپ کے بات کہیں گے آپ کہ مجھے کہیں گے میں تو حوالہ پھول کے دکھاؤں گا اس لئے میں نے حضرت بائی سیم سے بات کیتا کہ میں نے ایک ساتھ ہی نہ ساتھ لانے دے اس لئے کہا نہیں آپ نے کیلے آنا ہے جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے آپ تو کہہ رہے ہیں سعیدوں والی حدیث چیز آپ ہمار کیوں نہیں کرتے میں جواب دینے کے بغیر کو آگو آپ نے کہنا جواب نہیں دیا اب میں کہہ رہا ہوں آپ نے جو بات کہی ہے پہلے اس پہ تو کھڑے ہو آپ نے کہا ہے نہیں نہیں آپ پہلو وہ ثابت کر رہنا آپ کہہ رہے ہیں وہ حدیث سعیدوں والی بالکل ٹھیک ہے آپ کو بتا ہے یہ بات گفتگو کے عداب میں سے ہے گفتگو کے اصول میں سے ہے جو آدمی کسی فیل کو کرتا ہے پہلے اس کو اپنے دعویٰ کے مطابق ثبوت پشکرنا پڑتا ہے ہم تو رفاہ دین کے منکر کے ذمہ دلی نہیں ہوتی مدہ کے ذمہ دلی ہوتی ہے آپ نے کہا آخری صحابی ہے وہ کرتے ہیں سعودے میرے بھائی آپ تو مل کرے ہم کسی کی دلی پیش کر مانویا دیکھو میں نے یہ نہیں کہا ہمارے پاس دلی نہیں ہے دیکھیں وہ اس سے گفت پر ہے میں نے بھائی سے پہلے کہا تھا مجھے ایک ساتھی سعادلہ نے دیا ٹھیک ہے میں نے اپنی آنکھوں سے نب سلم کے حدیث دیکھی ہیں میں ان کے خلافات دیکھاتا ہوں انہوں نے کہا حرد مالک بن حویرس وہ ان کے بعد ہونے ٹھیک ہے حرد مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرد وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے کہ ماشاء اللہ اللہ باقین کو علم دیا پڑے ہیں اب ہمیشہ کی بات انہوں نے نیاب اندرہ دیا آپشن رکھ دیا یہ بات کی ہے صحابہ سے تقریبا جو ہے نا افر فراشدین کی آپ بات کر رہے ہیں ان سے صحابت ہے ٹھیک ہے پانچ احادیث بخاری شریف میں ہے چھے مسلم شریف میں رفاق جیدین کرنے کی صحابی کہتے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے ہو رکوع سے اٹھتے ہو رفاق جیدین کیا میری بھائی دیکھو چھے گا اب یہ کہہ رہے ہیں ہم نے روگتیا یہ کہاں ہے بات کا مقصد دیکھیں اگر میں بخاری شریف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ ہو رفاق جیدین نہ ہو میں رکھاؤں دا پھر یہ سارے ساتھی بیٹھیں ایک منٹ میں آپ کی بات کا اٹھنا یہ سارے ساتھی بیٹھیں آپ ان کو رفاق جیدین کا بتائے بغیر وہ حدیث سنا دے بخاری شریف والی اگر ان میں سے ایک ساتھی بھی کہہ دے کہ اس میں رفاق جیدین سے روکا گیا ہے تو آپ جو کہیں ایک منٹ روکا گیا ہے دیکھیں بھائی میری بات سمجھیں روکنا اس کام سے ہوتا ہے جس کا حکم دیا گیا ہو آپ ذکیرہ حدیث میں سے ایک حدیث مجھے پور کے دکھا یا آپ نے حکم دیا ہو رفا ایدان کی تکبیر تحریمہ کو حکم ہے ارے بھائی جو بات متفق علیہ ہے اس کے بارے میں کچھ اگڑتے ہو اس میں اقتراف ہے کسی کا اگر تو اس میں اقتراف ہے آپ حدیث کو آنے والے ہیں آپ حدیث سے کیوں اتفاق کر رہے ہیں جو بات اتفاق کیا ہے اس کو دنیا میں نہ لگ اقترافی مسئلہ ہے اس کو حل کریں اب میں کوئی تیسرہ مسئلہ شروع کر دوں گا پھر ہم کہتے ہیں دیکھو بات سمجھیں میرے بھائی آپ نے بات کی ہے آگے تو اس بھائی کو فون کر لو آپ نے کہا آخری صحابی حضرت وائل بن حجر حرد مالک بن حبیرس میں کہتا ہوں ان سے روایات میں دکھاتا ہوں رفا ایدان سعیدی کے رفا ایدان کی بھی سعیدی کے رفا ایدان کی بھی حرد وائل بن حجر سے میں دکھاتا ہوں اور نہ کرنے کی بھی میں دکھاتا ہوں آپ ہمیشہ کی دکھائیں دیکھیں دونو حضرات کی دیانہ داری کیا ہے میں کہتا ہوں میری دیانہ داری یہ ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پیش کروں اس میں رکو کا رفا اے الدرہ نہ ہوں ان کی دیانہ داری یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دکھائیں صحابہ سے اس میں اس بات تضکراہ ہو کہ آپ نے کبھی رفا ایدان کے بغیر نماز نہیں پڑی ہمیشہ پڑی بس دیکھو یہ دونوں کے دیانت داری ہے اگر میں ڈنڈی ماروں تو میں مجرم یہ ڈنڈی مارا تو یہ مجرم جگڑا کیوں نہیں ختم ہو رہا یہ صحیح نہیں ہو رہا دیکھو یہ ہمیشہ اور کبھی رفائی دین کے بغیر نماز نہ پڑھنا دکھائیں میں نماز دکھاؤں بخاری سے صحابی کہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے اور اس میں رفائی دین نہ ہو میں دکھا جاتا ہوں بخاری سے ختم پہ باندھو یہ دیکھیں سو ایک میں پہلے انہوں نے بھائی نے بات کی حردوائل ابن بجر آخری صحابی ہیں میں کہہ رہا ہوں یہ سرون ابی داود ہے ہر آتنی ترزمی والی کتاب سے پڑھ سکتا ہے یہ لکھا ہے سعیدوں میں رفائی دین کرنے کی بات ہے ان سے تو سعیدوں کا رفائی دین بھی موجود ہے آپ کیوں نہیں کرتے اگر حردوائل ابن بجر رسی اللہ علیہ وسلم آخری صحابی ہیں نوحجنی مسلمان ہوئے ٹھیک ہے آپ کی بات کو مان لیا آپ سعیدوں میں رفائی دین کیوں نہیں کرتے یہاں تو مستقل انہوں والے سعیدوں میں ر رفائی دین کی بات ہے میں نے بھائی کو کہا بھائی دیکھو آپ اندرس بھائی ہوئے نا ہاں دلیل کی بنیاد پر ہوئے نا آپ نے کود تحقیق کی ہے یا کسی کی بات مانی ہے تحقیق کی کیسے کی ہے دونوں طرف سے مسائل پوچھے تبلیگی جماعت میں رہتے ہوئے میں نے مسائل پوچھے چلے اب دیکھیں اب میں بھائی سے پوچھتا ہوں بھائی دیکھیں واللہ میں آپ کو لا جواب کرنے کے لئے سوال نہیں کر رہا میرے فرشتہ لکھ رہے ہیں جو میں سوال کر رہا ہوں جھوٹے پر لانت ہے دین کے نام پہ ہم نے کسی فراد کرنا ہے کسی کو نشہ دکھانا تھا میں کہتا ہوں کہ اسے بڑا لانتی کوئی نہیں ہے اب یہ بات ایمان سے کہا ہے یہ جو حدیث میں ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفائی دین کا حکم کیوں نہیں دیا ہے نماز سکھا لیا ہے بھائی میری بھائی میں آپ سے بات ارز کر رہا تھا کہ آپ کے تحقیق میں جو بات میں آپ ارز کر رہا تھا اس باقت رفائی دین کا حکم کیوں نہیں دیا ہے میں کہتا ہوں بھائی وہ ایک حدیث ہمیشہ رفائی دین کی ہمیں بھی دکھا دو ہم بھی شروع کر دیں اگر آپ خود حدیث نکال کے دکھا بھی نہیں سکتے وہ کیسی تحقیق ہے اس کی تحقیق پڑھیں آپ مجھے صرف یہ حدیث دکھا رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی نے دیکھا نماز پڑھتے ہو وہ یہ کہہ دے کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہو رکو میں جاتے ہو رکو سے اٹھتے ہو رفائی دین نہیں کیا میں نے کہا میرے بھائی میرے بھائی میں نے کہا میری دیانت آ رہی ہے میں نے حدیث سے پیش کی ایک منزل میں نے حدیث سے پیش کی ہے میں نے حدیث سے پیش کی ارتبال ابن حجر رضی اللہ عنہ سے رواب پیش کی ہے یہ ایک نئی فیضی بات ہے صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پیش کر رہے ہیں صحابی کرام کی نماز پیش کر رہے ہیں گ رکو اور سجود ہی بتاتے ہیں اور کچھ نہیں میں بتاتے ہیں یہ جگڑا آپ سے کسی بات کی ہے رکو کے رفائی دیننکہ ہے نا جب رکو کی کیفیت کو بھیان ہوسکتے ہیں رفائی دین نہیں بھیان کرنے یہ کہیں کہerin کو نہیں بھیان کریں س дней کہا رکو کرو رکو کرو رکو کرو 再ی رکو کی تصمیح بیٹی اب رکو کرو رفا ہ harvesting نہیں کہا نہیں کہان نہیں کہا پھر آپ کیوں کرتے ہیں اسلام گا معاملہ بحیث نہیں کرو بات کو سمجھو یہ لیکن کہ آپ کو بتاتے رہے باقی ان طرح سلطہ ہوں بس کی میں آپ کے ساتھ ایک چاہتے ہیں میں آپ کو کہتو آپ ادھر آجائیں آپ ادھر نہیں آتے میں کہتو ہوں آپ محسن کے لئے دنس پڑھ کے سنا دیں آپ بڑھ نہیں سنا دیں آپ کو بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہے ہم آپ کے ساتھ آپ مفتی انور صاحب کے در پاس گئے ایسے جھوڑ کے جا کے بات دیکھی آپ کو ہمارے ہمیں دکھلائی آپ دیکھیں ہمارے مستی صاحب بتا رہے ہیں یہ دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں نا میرے بھائی آپ نے کہا یہ سرنے پیدا ہو جائے جس باقی نہ بتائیں میں تحقیق کر رہا ہوں اس سے مجھے بتا رہے ہیں جس باقی یہ حدیث دیرے ہیں اس باقی نام کیا ہے ارے میرے بھائی ادھر میری بات پر گور کر میری بات پر گور کر میں مخاتب ہوں میں نے آپ کو کہا آپ نے خود یہاں پر اقرار کیا کہ یہ ہر دوائر ابن حجر رضی اللہ عنہ آخر صاحب بھی ہیں میں نے کہا آخر صاحب بھی ہیں مجھے سعیدہ کی حدیث ہے امام مسائی کا علم دیتا ہے امام ابو دعوت کا علم دیتا ہے